اگر کوئی آدمی ختم شریف کے چاول یا کوئی چیز لائے چالیسویں کے یا تیجے کے یا ساتویں کے تو کیا کرنا چاہیے کھا لینا چاہیے یا واپس کر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے پیارے حبی محمد کریم فداہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیجہ ساتوان ناوان دسوان چالیسوان کل برسی ختم شریف کونڈے شریف ملاد شریف سانکے شریف کچھ بھی نہیں یہ سب میڈن انڈیا میڈن پاکستان سوال آتا ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے نا اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے برابر کے گناہ گا ایمان یہ کہتا ہے کہ فوراں جو ہی پتا لگے یہ محرم کا حلوہ شریف ہے یہ رب الاول کا دیکھ کا کھانا ہے یہ تیجے کا یہ ساتویں کا ہے یہ ختم کا ہے یہ کل کا ہے یہ برسی کا ہے بھائی تیرا یہ عمل خلاف شریعت ہے اور میرے اوپر کم از کم کم از کم اتنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ میں اپنے دل سے اسلام کے خلاف ہونے والے عمل سے نفرت کروں سب سے اعلی مقام ہاتھ سے روکوں ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے روکوں زبان کی طاقت نہیں دل سے برا جانوں اور یہ ایمان کا آخری ذرہ ہے اس کے بعد ایمان ہی نہیں رہتا اور جب میں تیری ان چیزوں کے اندر اس کھانے کے اندر ان محفلوں کے اندر شریک ہو گیا تو معنی یہ کہ میں نے دل سے برا نہیں جانا ایمان نہیں رہا تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم اس کو واپس کر دیں اور اعلی مقام ہے اگر آپ کا ہاتھ کا اختیار ہے آپ کے اندر والے لوگ آپ کے نیچے رہنے والے لوگ کر رہے ہیں ہاتھ سے روکیے اگر آپ ذمہ دار ہیں آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہے آپ کا خاندان ہیں آپ خاندان قبیلے کے بڑے ہیں آپ روک سکتے ہیں روکیے ایسا معاملہ نہیں تو پھر زبان سے منع کیجئے اور کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانئے اس میفل میں شریک نہ ہوں آپ کی شرکت رضا مندی ہے اور غیر شریح میفلوں میں رضا مندی اختیار کرنا آپ کی ہلاکت کا سبب بند سکتا ہے